دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ بدل گیا ہے پلینٹس آف دا ایپس فلم سیریز کا ریبوٹ فلم رائز آف دا پلینٹس آف دا ایپس کے ساتھ شروع ہوا فرنچائزی کا سیکول کنڈم آف دا پلینٹس آف دا ایپس تک پہنچ گیا ہے یہاں فلم سیریز کے چوتھا مووی ہے کہانی بدھیمان ہوئی وانر پر جاتی اور مانوہ کے بیچ لڑائی پر آتھاری تھے فلم سوچنے کی طاقت لے کر آتی ہے اور سنکرز بھی ساتھ ہی لے کر آتی ہے ہولی ووڈ میں سیکول اور ریبوٹ فلم سیریز بنانے کی لمبی پر امپرہ چل رہی ہے پلینٹس آف دا ایپس ہولی ووڈ کی ایسی ہی فرنچائزی ہے جسے دوہزائر گیارہ میں ریبوٹ کیا تھا اور تب سے اب تک تین سیکول پہ آ چکے ہیں کینڈم آف دا پلینٹس آف دا ایپس اس فلم کی سیریز کا چوتھا سیکول ہے جو سکرووار کو سینیما کرو میں ریلیس ہو چکی تھی دیس میں فلم انگریزیم میں دیس میں فلم انگریزیم کے ساتھ ہندی میں بھی اتاری گئی تھی کینڈم آف دا پلینٹس آف دا ایپس دوہزائر سترہ میں آئی وار پلینٹس آف دا ایپس کی سیتھی سیکول فلم ہے اور انس کے بعد بھی کٹناو کو آگے بڑھائی جاتا ہے انسانوں اور جانور کے بیچ استیتوکی یہاں چنگ تکنیکی اور طور پر ساندار ہے حالانکہ کہانی کے نیامت نہیں ہے الگ الگ سموہ کے بیچ سروائیول کی لڑے پہلے پہلے بھی پردے پر دیکھی جا رہی ہے یہاں فرق یہ ہے کہ انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ سوچنے ویچارنے اور ساجیس رجنے والے وانوروں سے وہیں ویبین وانور سموہ میں بھی ایک دوسرے پر آدی پرت کرنے کے لیے چونچ رہے ہیں ریبوٹ سیریز کے چوتھی فلم کی کہانی سیریز کی موت کے کئی سال بعد یعنی کی سیزر کے موت کے کئی سال بعد لپک تین سو سال بعد کا کال کانڈ میں دکھایا گیا ہے ایپس یعنی وانوروں کا درتی پر راج ہو چکا ہے انسان اپلا سنکھیا بن چکے ہیں اور اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں ایگل وانس کا چیمپین جی نوہ اور انسانوں کی اپنا دوست مانتا ہے نوہ کی ٹرائپ پر ماسک تھاری چیمپین جی اور ایپس حملہ بولتے ہیں نوہ کے سامنے اپنی پریوار اور ٹرائپس کو بچانے کی ذمہ داری ہے حالانکہ اس میں سیزر جیسے لیڈرشپ سکل نہیں ہے نوہ کے مدد مقصد میں کچھ انسانوں دوست بھی کرتے ہیں نوہ کے سامنے پوزی پروکسیزن سیزر ہے جو محتو کانگ سی چیمپین جی ہے پروکسیزن سیزر انسانوں کے اتھیاروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا وجود جڑ سے مٹا سکے نوہ کو اس کی جرنی میں یہ نوہ کا ساتھ ملتا ہے جو انسانی لڑکی ہے اس کردار کو فریہ ایلن نے نپایا ہے فریہ کو درشک ویچر سیریز میں پرنسیس ساری کے کردار میں دیکھ چکے ہیں نوہ کے کردار کو اوین ٹنگ نے نپایا ہے جس کے پروتسیک سیزر کو کردار میں کبیتائے ڈینگور ہے کینڈم اوٹر پلانٹس آف تا ایپس سٹیڈی اینڈ لونچ سیکول ہے لیکن اس کے تین پارٹ دیکھنے والے درشک چوتھی فلم میں سیریز سیزر کا کوئی بھی ضرورت نہیں محسوس کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی